ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت یہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ ہوا تو میں نے گیا ثابت کروں گول کرنے والی پاکستان پیپل پارٹی تھی آ کر میں ویلکم ناظرین پروگرام نصیم زہرہ اٹ نائٹ کے ساتھ میں ہوں انجم رشید آج ایک تو بات کریں گے کہ جو دو بہت ہی افسوسناک دلخراش اور تکلیفتیں واقعات ہوئے ہیں کہ کوئٹا میں جو ہے وہ تیرا افراد دھلاک ہو گئے شہید ہو گئے اس میں جو ہے وہ چھے پولس آفیسز تھے اور ساتھ عام شہری تھے اور بیس زخنی ہو گئے اور پارا چنار میں تو اس غزب اور بھی بڑا ہو گیا کہ وہاں پچیس افراد ہلاک ہوئے اور وہ بچے عورتیں اور وہ شہری جو عید کی تیاری کے لیے پارا چنار کی مارکیٹ میں آئے تھے ظالموں نے انہیں جو ہے وہ ہلاک کر دیا اور بوم بلاسٹ ہوا یہ دو بوم بلاسٹ ہوئے ہیں ایک میں تیرا اور پارا چنار میں جو ہے وہ پچیس افراد ہلاک ہوئے اور پھر اس کے ساتھ ہی آج رحمان ملک صاحب پیپلس پارٹی کے رہنما ہیں وہ پیش ہوئے ہیں جی ایٹی کے سامنے انہوں نے گواہی دی نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف یہ وہ شواہد انہوں نے جی ایٹی کے سامنے پیش کیے ہیں جو انہوں نے ایز ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کے طور پر انہوں نے اکٹھے کیے تھے مہین قریشی کی وزارت عظمہ کے زمانے میں اور یہ وہی شواہد انہوں نے جی ایٹی کے سامنے پیش کیے اور ان کی تصدیق کی کہ یہ واقعات انہوں نے انکوائری کی انہوں نے تفتیش کی اور ناظرین ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں شوکت بسرا صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور کراچی سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہیں اور فیض چوہان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک انیلسٹ بھی جوائن کریں گے جو میں ابھی جوائن کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین سب سے پہلے میں شوکت بسرا صاحب سے بات کروں گا ہاں اور لیاقت شہوانی صاحب ہمارے ساتھ اسلامباد سے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر رمیش کمار موجود ہیں اچھا ابھی جو رمیش کمار سے بات ہوتی ہے تو ہم ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں شوکت بسرا صاحب سے بات کرتا ہوں بسرا صاحب آپ دیکھیں کہ ایک طرف کلبوشن جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ کراچی اور کوٹا کے اور بلوچستان میں جو ہے وہ تقریب کاری میں ملوث رہے ہیں ابھی بلوچن انہوں نے اعتراف کیا ہے اس سے پہلے بھی وہ اعتراف کر چکے ہیں پھر افغان گورنمنٹ جو ہے ہم پاکستان پر الزام آئید کر رہی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی خلاف غیر اعلانیہ جنگ شروع کی ہوئی ہے اور کابل میں اور افغانستان میں جو دوسرے دھماکے ہوئے ہیں اس میں پاکستان سے لوگ جا کے وہاں نے دھماکے کی ہیں اس طرح سے بھارت بھی پاکستان پر الزام آئید کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ بھارت میں خاص طور پر مگموزہ کشمیر میں جو ہے وہ دہشنگردی کے واقعات کی ہیں اب ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تکلیفات واقعات ہوئے ہیں اس کو کیسے دیکھا جائے اور کیسے حل کیا جائے یہاں تک گل بشری کا معاملہ ہے میرے خیال میں بڑا سیدھا سیدھا ایشنگرد وہ اس کے اطرافی بیان آ چکے ہیں اس کو اطرافی جرم کر چکے ہیں جیسے آپ نے خود بتایا پہلے بھی کیا ابھی ریسینٹلی بھی اس کی ویڈیوز آ گئی ہیں جس میں وہ دہشتگرد ہے وہ جاسوس ہے اور وہ اس نے اطراف کیا کہ ہزار کمیونٹی بھی انہوں نے بم دوا کے کروائے تو میرا خیال میں اس میں جتنی جلدی ہو سکے اس نے رحم کی اپیل کی ہے پریزنٹ پاکستان کے آگے تو کسی صورت میں بھی رحم کا مستق نہیں ہے اس کو تو تختہ دار پر سرعام لٹکانا چاہیے اور گل بوشن کے کیس میں میں سمجھتا ہوں آج تیجی میں ہماری حکومت نے کچھ کمزورگیاں دکھائی ہیں خاص طور پر میں یہ تنقید بہت تنقید نہیں چونکہ وہ دیکھیں نا جو بھارت چلاک لومڑی ہے وہ موزی ہم جیسے کہتے ہیں موزی نہیں ہے موزی ہے موزی جو اطراف جرم کرتا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا جس کے موں کو پاکستانیوں کا اور مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں ہم مسئلہ دیتے ہیں وہاں پر تو ہمارا کبوتر چلا جاتا ہے وہ برداشت نہیں کرتے ہم ایلو سی کے اوپر وہ دیکھیں کس طرح جانی نقصان ہمارا ہو رہا ہے وہاں پر میں سمجھتے ہیں سوچی سمجھی سازش کتابے یہ جو افغانستان کا اپنے ایشیو ٹچ کیا یہ بھارت اور افغانستان یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہماری خارجہ پالیس یہ تر تک ناکام ہو گئی ہے کہ وہ بنگلہ دیش ہو وہ بھارت ہو وہ افغانستان ہو وہ ایران ہو جب آپ کو وزیر خارجہ نہیں ہے تو بھی خارجہ پالیس ہی کیا ہوگی شوکت بسرا آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنی یکسوی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دونوں واقعات ہوئے ہیں تقریبکار ہیں جو دہشتگرد ہیں جو تالبان کے مختلف گروپ خاص طرف تالبان تحریک تالبان پاکستان جو ایکٹیو ہے اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں ہلو اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نور دیکھئے پروگرام اختلافی نور جمعہ سے اتوار راہ ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایسٹر کراچی سے بریکنی نیوز چامل کریں گے کراچی سائٹ ایریا میں موبائل پر فائرنگ ہوئی ہے اور چار اہلکار شہید ہو گئے ہیں اسی پر بات کریں گے دانیال سید سے دانیال آگاہ کیجئے گا آجی دیکھیں بلکل اچھے کچھ بے قبل یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقہ سائٹ ایریا جلا ویسٹ ہے جہاں پر پولیس موبائل کی اس کے اوپر نامعلوم حملہ عبروں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں موقع پر دو پولیس اہلکار جن میں کیس آئی دم توڑ گئے تھے جبکہ جو دو شدید زخمی تھے انہیں اختان ہونے کل جب کیا جارہ تھا تو بات کی دو بھی دم توڑ گئے تو فائرنگ کے تازہ واقعے میں کراچی شہر میں دہشت گردی کی جو نئی تازہ لہر جو دوری ہے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور چار پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق حملہ عبروں نے تمام پولیس اہلکاروں کے سروں پر گولیاں ماری ہیں جس سے یہ نتیجے میں یہ شہادت ہوئی ہیں ایک ایس 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 باقی تین سپاری ہیں سائٹ ایریا ایک آنے کی یہ پولیس موبائل کی جو ویسٹ پر معمود تھی اور اسے حملہ عبر انہیں فائرنگ کر کے فائرنگ کے پولیس موبائل پر جس کے نتیجے میں چاروں پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں یہ جو میت ہے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی انہیں پاسی شہید استعدال منتقل کیا جارہا ہے تاہم باقی کی جگہ پر قانون نافذ کرنے والے داروں کے اہلکار جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ریسٹیو کے ٹیمیں بھی جائے وقو پر پہنچ گئی ہیں اور تمام تشوائید کو اسے تک کہہ جا رہا ہے اب تک یہ بات سامنے آئیے کہ جو حملہ آور تھے وہ موٹر سائکلوں پر تھے اور انہوں نے پولیس اہلکاروں کے سروں پر جو ہے وہ گولیاں ماری ہیں انتہائی ماہر جو دہشتگرد تھے وہ تھے اور ٹین دہشتگرد پر جو پولیس اہلکاروں کی جانے سے تک بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کے سروں پر گولیاں ماری ہیں دورانی سیوٹی پر سائٹ ایریا اے دانے کی یہ موبائل تھی جو بیشت پرٹی اور انہوں نے دہشتگردوں نے نشانہ بنایا ہے ٹھیک ہے دانیال سید آپ کا شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی سائٹ ایریا میں پولیس موبائل پر فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں چار اہلکار شہید ہو گئے اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتواد راہ ساتھ بچ کر تین منٹ پر سلف 24 نیوز ایسٹھیں تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ارپتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواع شام ساتھ بش کر تیز منٹ پہ سیف ٹوینی فور نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخم میں بات بنتی نہیں ویلکم بیک ناظرین ابھی کراچی کے اندر سائٹ کے علاقے میں جو ہے وہ پولیس کی وین پر فائرنگ ہوئی ہے اور اس فائرنگ میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے چار پولیس آفیسر جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں یہ تیسرا واقعہ ہے ایک کوئٹا میں آج واقعہ ہوا ہے جس میں تیرہ افراد ہوئے ہلاک ہوئے شہید ہوئے اور ایک پارا چنار میں جو ہے وہ پچیس افراد شہید ہوئے اور چار پولیس آفیسر جو ہیں وہ کراچی میں شہید ہو چکے ہیں اور رمیش کمار پی ایم ایل این کے رہنمہ ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق ہے سندھ سے ان کا تعلق ہے رمیش کمار اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں شاکت بسرا جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں افغانستان شامل ہو سکتا ہے ہندوستان شامل ہو سکتا ہے ہماری تحریک طالبان شامل ہو سکتی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہماری یہ انٹرنل پرابلم ہے یا یہ ایکسٹرنل پرابلم ہے شکریہ انجم صاحب پہلے تو میں بڑی جو ہے وہ اس قسم کی مذہبت کروں گا کہ آج ایک ہی دن میں اور اسی رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں پہ لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے مظرم روزے دار لوگوں کو جو بازار میں یا اپنی جوٹی دیتے ہوئے مروزے میں ہو اور ان کے اوپر ایسے بلاسٹ کی جائیں یہ بہت بڑی بدکسپتی کی بات ہے جو لوگ مذہب کے نام کے اوپر جو چیزیں یہ کرتے ہیں غلط انٹرپٹ کر کے میں سمجھتا ہوں اس کو نہیں یہاں پہ جنرل قاسل ہوگی نہیں وہاں پہ جنرل قاسل ہوگی جو ایسے قسم کے واقعات کرتے ہیں رہی بات آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہندوستان اور افغانستان کیا کیا رول ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو بلاسٹ وغیرہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کوئی پاکستان کی ایجاب نہیں ہو پاکستان کی لوگ ضرور انوال ہیں اس میں کیونکہ اگر گھر کا باتی اگر کوئی شامل نہیں ہوگا تو باہر کا بندہ کر کچھ نہیں سکے گا مگر اگر گھر کا بندہ کرنا بھی چاہے گا اگر باہر کا بندہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا تو بھی کچھ نہیں کر سکی گا کیونکہ یہ جو یہاں پہ جو حالات ہیں جب بھی ایسے کبھی بھی جو واقعات ہوئے ہیں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں تو زیادہ طرح افغانستان کا جو بارڈر ہے ان بارڈر سے ہماری ملک کے اندر جو دہشتگردی کی جو مغرداتیں ہوتی ہیں ہر چیز کا سراخ وہاں سے ملتا ہے جب بھی ہم نے ادھر کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انڈین انکلینس افغانستان میں بہت زیادہ ہو تو ہر قسم کا شک چاہے طالبان کا ہو چاہے افغانستان کا ہو بغرمین چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ لوگ جو ہمارے ملک کے بھی لوگ جو یوز یہاں پہ ہوتے ہیں رمیش آپ کا پوائنٹ ڈیو آگیا ہے اچھا فیاضر عصم چوہان صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں رمیش کمار اور چوکت بسرا کہہ رہے ہیں کہ افغانستان بھی شامل ہو سکتا ہے اس دشتگردی میں اور اس میں بھارت بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے انٹرنل افراد اور انٹرنل ہماری پاکستان کی اندرین تنظیمیں خاص طرح پر تحریک طالبان بھی شامل ہو سکتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے افغانستان ہے بھارت ہے اور تحریک طالبان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انجم رشید صاحب پچھلے چار سالوں میں اور سپیشلی پچھلے سوہ سال سے جب سے پاناما کا سکنڈل آیا ہے آپ ذرا غور سے ملائزہ کیجئے گا جب کبھی آل شریف پر اور نواز شریف کا اقتدار ہچکولے لینے لگتا ہے تو پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور دہشتگردی کی کاروائیوں کے حوالے سے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنے انٹرو کے اندر بھی بتا چکے ہیں اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ کلبوشن سنگی عادیب الطاف حسین کی طرح کے اور ٹی ٹی پی کے جو انڈین را کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف یہ ساری کاروائیاں کرتے ہیں یہ سارا ان کا شخصانہ ہے اب کتنی حرامگی کی بات ہے کہ دس جولائی کو آخری رپورٹ آنے لگی ہے آپ کی جے آئی ٹی کی اور اس سے پہلے پاکستان کے اندر دہشتگردی کی ایک نئی لہر آگئی ہے جنابے والا یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ آپ کی بات بہت واضح ہو گئی ہے نہیں میں اس کو مزید واضح کر دیتا ہوں انجم صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں اگر نرندر مودی اور نواز شریف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی دوستی نبانے کے لیے پاکستان کو سٹیک پہ لگائیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے ہم یہ ان کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے آپ کی بات کلیر ہو گئی اچھا لیاقت شہوانی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب بھارت کے ساتھ بھارت ہم پر الزام آئیت کر رہا ہے کہ ہم بھارت میں دہشتگردی کر رہے ہیں افغانستان پاکستان پر الزام آئیت کر رہا ہے کہ افغانستان میں پاکستان جو ہے دہشتگردی کر رہا ہے ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بھارت اور افغانستان کے ساتھ ڈٹ جائیں یا ان کے ساتھ باتچیت کریں یا ان کے ساتھ نگیوسیشن کریں یا پھر اور طریقہ اپنا ہے اور اندرونی معاملات کیسے دیکھیں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کو حل کیسے کریں دیکھیں ظاہر ہے مذاکرات ڈائلاغ کا راستہ جو ہے نا وہ کبھی بند نہیں ہوتا دروازے بند نہیں ہوتے وہ کلے رہنے چاہیے یہ بلیم گیم سے جو نقصان ہو رہے وہ معصوم شہریوں کا ہو رہے آپ نے جو پہلے سوال اٹھایا کہ انٹرنل یا ایکسٹرنل بیسکلی یہ تو ایکسٹرنل ایک جنگ تھی افغانستان کے اندر نائنٹیز میں طالبان اور شماری اتیات کی جنگ تھی جو نائن الیون کے بعد کوئٹا کے گلیوں میں سڑکوں پہ یہ جنگ لڑی گئی اور پھر اب تک صرف کوئٹا میں تراثی اس طرح کی خودکوش عملے ہو چکے ہیں جس میں آٹھ سو تراثی لوگ لکمہ اچل بن چکے ہیں اور ایک آزار سے زخمی ہوئے ہیں جہاں پر آج کا واقعہ ہوئے شہدہ چوک اس کا نام شہدہ چوک پڑھا ہی اس وقت جب پولیس آفیسر فیاض سنبل کے ساتھ تیز دیگر پولیس الکار پولیس لائن میں خودکوش عملے میں شہید ہوئے پھر اس کا نام شہدہ چوک پڑھا اور آج چودہ چوک پہ عملہ ہوا اب یہ فیزز میں آپ اس کو دیکھیں یہ فیزز پہلے بہت اوپر گئے پھر کم ہونا چکے ہیں آپ کیا کیا جائے دیکھیں اب یہ یہی کیا جائے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے افغان ماجرین کی کیمپس ہیں بیسکلی وہ اناناؤنسٹ کینٹون منٹس ہیں افغان گورنمنٹ کے جہاں پر را اور انڈی ایس آپریٹ کرتی ہے یہ انٹرنل فیکٹر اس کو جو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس میں لوکل فیسلیٹیٹرز ہیں جس میں ہمارے اپنے لوکل انٹرنل لوگ بھی ہیں جو ایک خاص مائنڈ رکھتے ہیں سیکٹیرین مائنڈ رکھتے ہیں ریلیجیس مائنڈ رکھتے ہیں فنڈا منٹلس مائنڈ رکھتے ہیں ہم کیا کرے پاکستان کیا کرے پاکستان دیکھ اس مسئلے کل قاضی فائز ہیسا نے اپنے رپورٹ میں دے دیا تھا جس پہ گورنمنٹ نے عمل نہیں کیا نیشنل ایکشن پلان کے بیس پوائنٹس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے جس پہ گورنمنٹ عمل درامت نہیں کر رہی پاکستان تو یہ ہی کر سکتا ہے کہ آپریشنل ضربیہ حضب لانچ کیا جس میں کافی آج تک جو ہے ٹیوریزم کو کم کیا گیا پھر آپریشنل رد الفساد میں کافی اس کام کیا گیا لیکن یہ شہوانی نے شہوانی آپ کا پائنٹیو آگیا شہوانی آپ کا پائنٹیو آگیا شوکر بسرا لیکن آپ یہ بات جو جی جی بولی ترم پہ بات کیجئے گا سبر کریں آپ آپ اپنی ترم پہ بات کیجئے گا آپ کا ٹائم میں ابھی آیا آپ اپنی ٹائم پہ بات کیجئے گا بریک سے پہلے آپ شہوانی آپ اپنی ٹائم پہ بات کیجئے گا بھی آپ کا ٹائم نہیں ہے شہوانی آپ اپنی ٹائم پہ بات کیجئے گا شہوک تو آپ کو ہے آپ کی ترمی نہیں ہے بولی جا رہے ہیں میرے سے سوال کر رہے ہیں ایک منٹ آپ رکھ جائیں مجھے بات کو آگے بڑھانے تھے ٹھیک چل لے انجم صاحب مجھے تینوں کا چواہت کریں بات کمپیٹ کرلے چاہتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی کہ آزل چوان جو میرے تو بھائی ہے مجھ سے تو اس کی بنتی ہے مگر میں ان اشیوز کے اوپر خیاصت نہیں کرنی چاہیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جب ہی ایسے ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کہنا چاہیے دوسری چیز جو میرے شہوانی صاحب نے بات کی لیکن افغانستان کے ساتھ اگر اشیوز ہیں تو آج پہلی مرتبہ پیملین کی گورنمنٹ وہاں پہ افغان بارڈر کے اوپر جو ہے وہ خاردار تار لگا رہی ہے آج اگر شکر دوسرا یہاں پہ آگے بولنے شروع ہو جاتا ہے کہ سارنٹ پالیسی یہاں کام ہے کیا ہے بھئی آپ انٹرنسٹی دیکھیں دکٹر باب آپ انٹرنل پہ جواب دیتے نا یار یہ آپ لوگوں کو آتیتا ہے درمیان میں بولنے کی چلے آپ کمپلیٹ ہو لیں تو ایسے باتیں آپ شہوانی پریکٹیکلی پریکٹیکلی بات کریں کہ بھئی حقیقت کیا ہے کیا یہاں پہ کمی ہے دکٹر رمیش آپ کا پوائنٹ ایو آگیا ہے دکٹر رمیش آپ کا پوائنٹ ایو آگیا ہے میں در شوکت آپ کا موقف آگیا ہے شوکت بسرد جو اصل بات یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھارت چامل ہے افغانستان چامل ہے انٹرنل چامل ہے اب اس کا سلیشن ایک سلیشن دجھی ہے کہ ہم بھارت اور افغانستان کے ساتھ نیگویسیشن کریں اور کچھ لوگ کچھ دو کہ بنیاد پہ ٹیبل پہ آئیں اور ایک طریقہ ہے کہ ہم ڈٹ جائیں اور شخاردار تارے لگائیں اور اس کو روکنے کا بندوبست کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیشن ایکشن پلان ہے اس پر عمل درامت کریں نیشن سب میں عمل درامت ہونا چاہیے لیکن اب مجھے بتایا کہ اس کے سوا اور نیشن ایکشن پلان پر عمل درامت ہو بھی رہا اب بتائیں اب کیا ہمیں نیگویسیشن پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے انجن سب میں اب کوئیس کروں جہاں تک تو بات ہے نا ڈائیلوگ کی نیگویسیشنز کی اے نا فیزانہ بہت ہو گیا نا آج چالیس پچاس سال ہو گیا ہمیں ڈائیلوگ کرتے ہوئی ہمیں پہنچ گئے ہیں نا میرا خیال میں اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا وقت آ گیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ان پر ایڈم بھم تیکھ دینا چاہیے اب ہمیں ایک لائن ڈراؤ کر لینی چاہیے جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہ ہو جب تک ایلو سی پہ یہ جو جانی نقصانے ضائع ہو رہی ہیں اس کا مسئلہ حال نہ ہو جب سے یہ لوگ مداخلت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اصلے ان کے پکڑے جا رہے ہیں جاسوس ان کے پکڑے جا رہے ہیں جب تک سیاہ چین اور پانی کا مسئلہ حال نہ ہو میرے خیال میں ہمیں لائن ڈراؤ کر دینی چاہیے اس وقت تک ہمیں مذاکرات میں اس وقت تک ٹیبل پہ بلکل نہیں بیٹھنا چاہیے اور افغانستان کو بھی یہ کیا پالیسی ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ افغانستان سے لوگ انٹیلیجنس نے پھر ریپورٹ سبمیٹ کی پوری قوم کے سامنے آئی کہ افغانستان سے لوگ آئے بارڈر کروس کیا دھماکہ کر کے واپس سے لے گئے اب میرے خیال میں سٹیج ہم اس پہ آگے ہے کہ ہمیں کھول کر بات کرنی چاہیے اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ اب آپ کو برداشت کیا جائے گا ایک سے ایک سیکھ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھماکوں کے جواب میں جواب دینا چاہیے اور نیویسیشن نہیں کرنی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اب اگر آپ سے ڈائلاغ ہوگا تو ان پانچ چیزوں پر ہوگا اور اس کا ہم ریزلٹ چاہیں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ سالہ سال کانفرنز چلتی رہے کشمیر کا حل اگر بیٹھیں گے کشمیر کا حل نکلے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے افغان طالبان کو یہاں پر پناہ دے رکھی ہے اور بھارت کہہ رہا ہے کہ بھارت میں پاکستان تینزمہ جاتے ہیں تو بھارت میں جواب کیا ہے بھارت نے آج تک سوائے جھوٹ بولنے کے سوائے پرپاگنڈا کرنے کے ہمارے وہاں سے کوئی دہجت گرد نہیں جاتے وہ صرف واویلہ کرتے ہیں چونکہ بھارت جو ہے اس وقت ہمارے علاقے کا بدماش بنا ہوا ہے امریکہ نے اس کو بدماش بنا دیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس علاقے کا ہر طرح سے بارس والی ہوں میں جو مرضی کروں آپ مجھے موزی کے طرح سپیچز نکال لیں نا جب سے موزی آیا ہے اس کی پالیسیز اتنی غلط ہیں لیکن بدقسمتی سے آج جو پاکستان کے اندر وزیراعظم بیٹھے ہیں ڈاکٹرہ میرے بھائی ہیں وزیراعظم نے آج تک گل بوشن کا ان کے موہ سے نام نہیں نکلا آج تک وہ جو اچھا یہ کیا طریقہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں کشمیر کے اندر جلتی پھرے بانی کو وہ شہید کرتے پھرے اور وہاں کا وزیراعظم آ کے ہمارے وزیراعظم کی ارسالگرہ میں شامل ہو جائے میرا خیال ہے ہمیں کوئی پالیسیز بنانی پڑیں گی یہ اس طریقہ نہیں چلے گا کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں ہم کوئی ایسے پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہاں پر پاکستان جل رہے آئے دن دھماکی ہو رہے اور میاں صاحب پھر ان کو کبھی آموں کے توبے کبھی ساڑیوں کے توبے میرا خیال میں یہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین نے بات تو سب کی سنی ہے میرا خیال ہی ہمیں نیگویسیشن بھی کرنی چاہیے ہمیں بھارت سے بھی نیک نتیجہ خیز نیکن نتیجہ خیز نیکن نیگویسیشن شروع ہونے چاہیے بھارت سے بھی نیگویسیشن ہونے چاہیے اور افغانستان سے بھی نیگویسیشن ہونے چاہیے افغانستان کے تحفظات بھی دور ہونے چاہیے اور پھر انٹرنلی جو ہے ہمیں جو نیشنل سیکیورٹی پلان ہے اس پر بھی عمل پر آمند کرنا چاہیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کرنی چاہیے اس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے راضین جہاں پر تو یہ جو دہشتگردی پر اور دھماکوں پر بات تھی اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آج رحمان ملک صاحب جو ہے وہ ایز ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئیے انہوں نے انکوائری کی تھی اور وہ آج جی ایٹی میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے جی ایٹی کی تمام ریپورٹس پر جو انہوں نے پیش کی تھی اس کی تصدیق کیا کہ ہاں یہ میں نے انویسٹیگیشن کی اور ایسے ہی دیکھا اور اس پر بات کرنے کے لیے میں سب سے پہلے فیاضل حسن چوہان صاحب سے بات کروں گا کہ چوہان صاحب رحمان رحمان ملک صاحب نے جو ہے وہ آج گواہی دی ہے اور رحمان ملک صاحب کی جو انکوائری ریپورٹہ وہ پہلے سے موجود ہے کہ شریف خاندان نے بڑے پیمانے پر جو ہے منی لانڈنگ کی اور پاکستان میں چار جو ہیں وہ بینامی ایکاؤنٹ کھولے اور اس کے بعد ان ایکاؤنٹ میں جو ہے وہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی اس پر میں فیاضل حسن چوہان کے پاس آوں گا لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور فیاضل حسن چوہان سے اس بات کا آغاز کریں گے ناظرین کہیں جائیے گا نہیں ہم فوراں واپس آ رہے ہیں اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نور کراچی میں پولس پر حملہ ہیروین سمگلر گرفتار رحمان ملک کی پیشی اس کے علاوہ آپ کو دکھائیں گے نحال حاشمی کی پریشانی ایک اور گھریلو ملازمہ پر تشدد بھارتی بربریت میں شدد اور مہنگائی کا شور شاپنگ پر زور اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نور دیکھئے پروگرام اختلافی نور جمعہ سے ادوار راج ساتھ بچ کر 10 منٹ پر صرف 24 نیوز اسٹر تجربہ بھی سوچ بچار بھی ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے شہر قائد سے آپ کو اہم خبر دیں جہاں تھی ایڈیا میں پولس موبائل کو نشانہ بنایا گیا ہے حملہ کیا گیا ہے پولس کی موبائل پر فائرنگ کی گئی ہے چار اہلکار اس واقعے میں شہید ہو گئے ہیں اس کے مناظر بھی آپ 24 نیوز کی سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں پولس کی ٹیمز امدادی داروں کے اہلکار یہاں پر موجود ہیں سائٹ ایڈیا کراچی پولس موبائل پر فائرنگ کی گئی ہے اور چار اہلکار اس میں شہید ہو گئے ہیں اس واقعی کی وزیراعلا کی جانب سے ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے وفاقی وزیراعلا نے اس پر نوٹس لیا ہے اور وزیراعلا نے اس پر عالی پولس حکام سے ریپورٹ مانگ لیا ہے رمزان پہ بھوگ دو کچھ بھی کھانے سے مٹ سکتی ہے لیکن پانی کی کمی کے لیے ہیلڈی چوئس اپناو یعنی نسلے پیور لائف پہتر پیو پہتر جیو اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے ادوار راہ ساتھ بچ کر تین منٹ پر سیلپ 24 نیوز ایٹر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی ای نے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاکہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواہ شام سات بچ کر تیس منٹ پہ سیف ٹوئی ٹو نیوز اشتری پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوئنٹی وو نیوز ایچ ٹی پڑھو لکھتے رہے جنو کی حکایاتیں خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعے رات شام سات بچ کر ٹی منٹ پہ صرف ٹوئنٹی وو نیوز ایچ ٹی پر ویلکم بیک ناظرین اسحاق دار صاحب نے نیب کے اندر اپنا اقبالی بیان اپنی تحریر سے دیر سے دیا تھا کہ انہوں نے قاضی خاندان اور اپنے ایک عزیز اور اپنے نام سے جو ہے وہ بے نامی ایکاؤنٹ کھولے جن کو آپریٹ وہ خود کرتے تھے اور یہ اقبالی بیان کے بعد جو ہے وہ قاضی خاندان نے خطوط بھی لکھے پریزنیٹ آف پاکستان کو کہ ان کے ناموں سے جو ایکاؤنٹ کھولے گئے ہیں ان کا قاضی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ نواز شریف ہی جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور اسحاق دار نے بھی لکھا کہ نواز شریف ہی جو ہے وہ بے نامی ایکاؤنٹس کو کنٹرول کر رہے تھے اور وہاں اربو ارپے کی ٹرانزیکشن ہوئی جو منی لانڈرنگ تھی اچھے اسی واقعے پر جو ہے وہ رحمان ملک صاحب نے جب وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئے تھے انہوں نے انکوائری کی تھی اور آج یہی بیان اور اس کے شماعہ جو ہے انہوں نے جی ایٹی میں پیش کی ہیں اور فیضل حسن چوہان صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے میاں نواز شریف کے خلاف ایک بہت بڑی گوائی لائے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک چیز بڑی کلیر رکھوں گا کہ ابھی تک جی ایٹی کے سامنے جو آپ کے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اور آپ کے جناب حسن نواز حسین نواز صاحب جو پیش ہوتے رہے نا وہ ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی جان بتاؤ منی لانڈرنگ کرپشن فلیٹس تو آگے سے جناب جی ایٹی کے اندر بھی جواب یہ سننے کو ملتا تھا اور باہر آ کے میڈیا کے سامنے بھی کہ امی بیمار ہیں ابو لاچار ہیں بچے بیروزگار ہیں ہم آوازار ہیں چاچا ہشیار ہیں یہ اس قسم کی کہانیاں سناتے تھے یا وہ بہتر سنگھ اور تیتر سنگھ اور چہتر سنگھ کی دستانیں شروع کر دیتے تھے انیس سو بہتر میں مارسط یہ ہوا چوہتر میں یہ ہوا چہتر اور چہتر میں یہ ہوا مجھے امید ہے کہ آج پہلی دفعہ رحمان ملک صاحب نے کوئی چیز پیش کی ہوگی اور وہ چیز نہیں نہیں ہے بچہ بچہ پاکستان کا جانتا ہے کہ سکندرہ مسعود قاضی کاشف مسعود قاضی تلت مسعود قاضی کے نام سے فیق جو ہے وہ فارن اکاؤنٹ کنوائے گئے اور ترتالیس صفحات کے اوپر مبنی آپ کے اس حال دار صاحب نے ایک سو چو سٹھ کا بیان جس کو قانون شہادت کے تحت ایک سو چو سٹھ کا بیان کہتے ہیں کہ جس سے کوئی مکر نہیں سکتا آپ رحمان ملک کی گواہی کو کیسے دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب نے اگر ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں فل فلیڈ تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے انہیں پیش کرنا چاہیے کیونکہ وہ لہرہ لہرہ کے پچھلے بیس سالوں میں پوری پاکستانی قوم کو دکھاتے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی اور رحمان ملک صاحب بھی اور یہ وقت تھا کہ وہ سارے کے سارے فیکٹس ان فگر بینگا وزیر داخلہ اور بینگا جناب ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی ہے جو کچھ وہ جانتے تھے انہیں آج رکھنا چاہیے تھا اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے رکھا ہوگا اور آج یہ سیسیلین مافیا اور گارڈ فادر مافیا جو ہے نا وہ بے نقاب ہو سکتا ہوں گا پیاس صاحب آپ کا پوائنٹ ویو آگیا ہے اچھے شوکت بسرہ آپ بتائیں کہ آپ رحمان ملک کی گواہی کو اتنا تھوز سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف آپ کو سپریم کورٹ سے میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آتا نظر آ رہا ہے انجم صاحب دس جولائی کے بعد گارڈ فادر وزیراعظم ملزم میاں محمد نواز شریف پاکستان کا وزیراعظم نہیں ہوں گے آج میرے خلال میں رحمان ملک صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو شارجہ میں میاں داد نے چھکا لگایا تھا نا آج وہ فائنل چھکا لگا دیا ہے اور میاں نواز شریف گارڈ فادر کے تابوت میں سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے دیکھیں یہی وہ ڈاکومنٹس تھے جو ہم عرصہ دراستے کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی کوئی ایکانٹیبیلٹی نہیں ہو رہی کوئی احتساب نہیں ہو رہا میاں صاحب مقدس گائے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور بہت کہانیاں بنائی گئیں پیپلز پارٹی کا مکمکہ ہے پیپلز پارٹی دیکھیں پجابی کے اندرے بیڑے دی نواز تک بیڑے دی ہیں ٹکران یہی تھی ٹائمین سیاسٹ ٹائمینگ کا نام ہے ایسے اوٹ پٹانگ بیانات دینے سے گنبال ہے میری بیس پاس ہی شوکر صاحب یہ ایک پاس ہے ایک بیس بدلہ آپ عبران خان نے دھرنے دیئے جل سے کیے لوگوں کو نکالا اتنی مشکل کی آپ کریں وہ کچھلی صرف آپ کا ایک بیان جو ہے پرامہ شریف کا خاندان ہے جو گارڈ فادر کا خاندان ہے ان کی کرپشن کو ایکسپوز کیا لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں بات وہ ہے جو فورم ہوتا ہے جہاں پہ الٹی میٹلی ڈسین ہونا ہوتا ہے بات ہے ڈسین کی اب بات چلی گئی ہے ڈسین تک جب ڈسین تک بات آئی پیپلز پارٹی نے اپنا وہ رول ادا کیا جو شاید ابھی دیکھیں نا مرین ٹریل وہ تو کتری 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 کا شور تھا ٹھیک ہے نہیں میری بات سن لیں رحمان ملک صاحب نے آج اور دو چیزیں پیش کی وہ بھی سن لیں ابھی تو وہ چیزیں تھیں جو ریکارڈ پہ موجود تھیں ہم دے چکے تھے دو اڈیشنل آج لیٹرز بھی رحمان ملک صاحب نے پیش کی ہے جو پریزنٹ صاحب کو خط لکھے اس لیے جو فائنل انہوں نے لوٹ مارک کی اسامہ بن لادن سے پیسے لیے سوئج سے پیسے لیے کیا اصل جواب انہی کا لوگ سننا چاہتے ہیں میں بھی سننا چاہتا ہوں میں شہوانی صاحب کو لیاقت شہوانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شوقت بسرا کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تو پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے یا کوئی بہران آئے گا دس جولائی کے بعد میاں صاحب جیل میں ہوں گے وزیراعظم نہیں ہوں گے شہوانی صاحب کو بولنے جاتا شہوانی صاحب آپ پاکستان کے اندر میاں نواز بولیے جی جی ہنجم صاحب آج کا جو رحمان ملک صاحب جو ڈاکومنٹس لے کر گئے ہیں اور وہ نے کہا کہ ایک ایک لفظ اس ریپورٹ کا میں اس کی تصدیق کر کے آیا ہوں دو سو پیچز کا وہ ایک ریپورٹ ہے جس میں میاں صاحب پر کمپلیٹ منی لانڈرنگ ثابت ہوتی ہے اس ریپورٹ کی مطابق اور کازی فیملی اور موسیٰ غنی ان کے نام پہ فیک آئیڈیز بنائے گئے پھر موسیٰ غنی تو ان فیک آئیڈیز کی وجہ سے ایک سال سعودی عرب میں وہ بیچارے جیل بھی بکتے رہے اور ان کو پتا نہیں تھا اس وقت اس نے سردر رفیق طائرڈ کو بھی لکھا تھا کہ ہماری نوٹس کے بغیر ہمارے نام پہ اکاؤنٹس کروائے گئے تو یہ منی لانڈرنگ کا بلکل کلیر کٹ کیس ہے اور سکس پائنٹ ٹو بلین روپیز اس زمانے میں جو کرز اتاروں ملک سواروں کے پیسے تھے وہ پیسے ڈالر میں کنورٹ کر کے انہیں جو باہر ممالک بجوایا گیا تھا تو یہ ایک بہت بڑا کیس ہے اس کیس کے تحت اس کے علاوہ بھی میاں صاحب کے اوپر تمام جو الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے کرپشنگ کے وہ ثابت ہوتے جا رہے اور جیسے بسرا صاحب نے کہا بلکل لگتا یہی ہے اور یہ صرف بسرا صاحب کو نہیں لگ رہا میاں صاحب کو پہلے ہی سے ان کی چھٹی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اہل خانہ سمیت جانے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ جی ایٹی کو دمکیاں دے رہے ہیں اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ارحال میں ڈیلے ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے جب یہ کہا کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا کوئی بوران نہیں پیدا ہوگا اکتوبر نائٹی نائن میں جب اسے جلا وطن کیا گیا اس کے حکومت ختم کی گئی تو خرم بوران آگیا ہے کہ اندر ہی بوران آیا ہے کہ پارکھیں ٹوٹا تھا اور تو کوئی بوران نہیں آتا اس وقت کوئی بوران نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر رامیش کمار باقبانی یہ جو ہمارے تینوں شرکہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شیف کے لئے فیصلہ آنے والا ہے میں آپ سے سوال میرا سوال سن لیں میرا سوال سن لیں یہ فرض کر لیں کہ اگر میاں نواز شیف کے لئے فیصلہ آتا ہے تو آپ کو پاکستان کے اندر کوئی آئینی بوران نظر آتا ہے یا ایک پورا من طور پر میاں نواز شیف کی جگہ پی ایم ایرن کا دوسرا آ جائے گا اور دوہزار اٹھارہ میں نئے الیکشن ہو جائیں گے یا اس پورے آئین کی کیا پلٹتی نظر آ رہی ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جی کا جانا ٹھہر گیا صبح جائے رابیس صاحب کو بولو پہلی چیز تو یہ کہ رحمان ملک پہلے ایڈیشنل ایف آئی اے میں آفظہ تھا اس ٹائم پہ وہ کچھ نہیں کر سکا اس کے بعد وہ انٹیرر منسٹر تھا اس نے اگر ان کے پاس یہ پروف تھے تو اس نے پانچ سال اپنی غفرت کیونکہ پہلے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ اگر ان کے پاس ایسے پروف تھے وہ انٹیرر منسٹر تھا ساری ایف آئی اے ان سے پاس تھی اگر ان کے پاس سارے پروف تھے تو پہلے ان کے اوپر ایکشن کریں کہ اس نے یہ اپنی ریسپانسیبلٹی اپنی غفرت کیوں جو وہ یہ دکھائی اور آج وہ دکھانے آئے یہ صرف ٹی وی کی قبریں ہیں یہ میڈیا کی زینت بننے کے لیے کوئی رحمان ملک کا ہم ایک فکر نہیں ہے دوسری چیز جی آئی ٹی کو ہم اتنا آزا نہیں ہمیں گریونسز ہوں گے ہم جائیں گے مگر جی آئی ٹی کی کپٹن صفدہ بھی وہاں پہ پیش ہو رہا ہے دوبارہ ہم کو بلائیں گے تب ہی ہم پیش ہوں گے میں سمجھنا ہوں آپ نے کہا ہے ہم ججوں کے بچوں کو مار دیں گے آپ نے کہا ہے جی آئی ٹی کسائی کی دکان ہے نہیں نہیں بسنا تھا میری بات پہلی چیز یہ اگر ہمارے کسی کارکور نہیں ہے آپ نے کہا ہے جی آئی ٹی کس بات کی مولی ہے ہم نے اس کے خلاف ایکشن لیا نیار آشمی نے گلت بات کی اور آج بھی اگر کوئی ہمارے کارکور نہیں کرنے کہا ہے آپ کے سپریم گورن میں بدوبتہ آلی ہے شاید دوارے خاندازوں بناتے ہیں اس نے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ کے جو ہے شوب دابال سولہ بیان مقررین وہ جی آئی ٹی کے ممبران کو دمکیاں دیتے ہیں آپ کا اٹاروی آفترل جنرل افتران تھا وہ شریف پیملی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں بجائیں گے آپ کے بریک دینے ہیں اٹاروی جنرل لانگیگری آسسٹ کر رہے ہیں وہ ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں ایک طرف جی آئی ٹی ہے تو دوسری طرف پورا ریاست گورنمنٹ گورنمنٹ شہدہ رہے ہیں یہ سب برسر پیزار جی آئی ٹی کے خلاف ہم بریک کے جانے ہیں آپ کیا ہے آپ بھی سن پکتے ایسی آپ کے بند ہیں اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات ساتھ بچ کر تین منٹ پر سیف ٹونٹی فور نیوز ایس ٹھے تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ہر پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواع شام ساتھ بچ کر تیس منٹ پہ سیف ٹوئنی فور نیوز ایس ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہمارے سامنے جو ہمارے پینل کی جانب سے باتوں سے ان کے جو تفسروں سے جو سوال پیدا ہوا ہے وہ یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اگر میاں نواز شریف فرض کریں ان کے کہنے کے مطابق سپریم کورٹ انہیں ناہل قرار دیتا ہے تو کیا میاں نواز شریف کی ناہلی جو ہے وہ ایک پر امن طور پر پیسفلی ہوگی یا کوئی بہت بڑا بہران آ جائے گا اب میں شاکت بصرا صاحب سے پوچھوں گا کہ شاکت صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اقتدار چھوڑ دیں گے اور ان کی جائے گا دوسرا وزیراعظم آ جائے گا یا کوئی آپ کو بہران نظر آتا ہے اور احتساب کی ایک لمبی لائن نظر آتا ہے انجر بھائی آپ کا بہت امپورٹن سوال ہے جو ابھی تک جو معاملہ چل رہے ہیں مجھ لگتا ہے میاں نواز شریف پجابی جو کہنے ہیں یہ پورا نظام لپیٹنا چاہتے ہیں یہ اور ان کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ ہمیشہ اداروں سے آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو کچھ بھی ہوا ہمارا جوڈیشل مرڈر ہوا ہماری حکومتیں گئیں بی بی کو زمانتیں نہیں ملی ہم عدالتوں سے کبھی نہیں لڑے اداروں کو ہم نے کبھی برا بھلا نہیں کہا آج حالت یہ دیکھیں کہ جب ان کے آٹھ کا ٹولہ اور رو کا ٹولہ جنجوں کو کسائی کہنا شروع کر دیں کوئی جنجوں کے بچوں کو مار دیں گے یہ کس باقی ملی ہے حالات کو سمجھیں گی کچھ کریں میاں صاحب نے تو دس تاریک کے بعد نہیں رہنا یہ میرا یہ کاغذ میں میں لکھ دیتا ہوں لیکن اب چاہ کے رہے ہیں یہ ہم سیاسی شہید بنیں ہم کہیں دیکھیں جی ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہم سی پیک لے کر آنے آخری منٹ ہے میرا خلاف کی بات بھی پوری ہو گئی ہے کمپٹی ٹو بھی ہے اچھا ڈاکٹر رمیش کبار یہ جو شاکت بسرا نے کہا ہے کہ اگر میرا نواز شریف کو سپریم کورٹ جو ہے ناہل قرار دیتا ہے تو حالات پور امن کی بجائے نواز شریف ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ایک آئینی بھران پیدا ہو اور ایک پور امن طور پر انتقال اقتدار نہ ہو ڈاکٹر رمیش اچھا لیاکش شیوانی صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ یہی جو میں نے رمیش کمار سے کیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میرا نواز شریف کو سپریم کورٹ ناہل قرار دیتا ہے تو کیا پاکستان میں پور امن طور پر مسلم نون کا ایک نیا وزیراعظم آ جائے گا یا پورے کا پورا نظام ہی پلٹ جائے گا اور ایک سیاسی بہران کھڑا ہو جائے گا اور نو یا آٹھ سال کے لیے پانچ سال کی جو ہے وہ جمعیت جہاں سے چلی جائے گی آپ کو کیا سین نظر آ رہا ہے دیکھیں میرا صاحب کے نزدیک پور امن انتقال اقتدار کا مطلب ہے میرا صاحب یا اس کی محترمہ بیٹی مریم نواز صاحبہ اگر مریم نواز صاحبہ وزیراعظم نہیں بنتی جو امینے بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پور امن نہیں ہوگا اور پور امن نہیں اور جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا اقتدار خطرے میں ہے جیسے منٹی سیون میں ہوا تھا سپریم کورٹ ان کو خطیہ تھا کہ ان کا گورنمنٹ ختم ہو سکتا ہے انہوں نے سپریم کورٹ پر عملہ کر دیا تھا اب بھی یہ کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ اپنا اقتدار ہوتا ہے کہ کسی اور مسلم لیگ نون والے کے حوالے کرے یہ ایسا بردارش نہیں کریں گے بس رات ہم نے جیسے کہا کہ شاید بننے کی کوشش کریں گے اور موس بور پروبی بلی یہ شاید بننے کی کوشش کریں گے